اللہ والوں سے ہے جو بابستا ہے مقامات مقدسا اے بی آبانِ عرب تیری بہروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے آقی زخاروں کو سلام جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیرانِ عرب جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیرانِ عرب خوبصورت وادیوں کو رگزاروں کو سلام اے بی آبانِ عرب عرب تیری بہروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے آقی زخاروں کو سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھے اور پیارے سلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدینہ منورہ سے قریب خیبر کے شہر کے قریب ہیں وہی خیبر جہاں میرے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم صحبہ کے ساتھ تشریف لائے اور جہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے قلعہ خیبر کو فتح کیا فاتح خیبر کہلاتے ہیں ہم اس جگہ پر آ کر ایک اور جگہ کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ مقام صحبہ ہے مرحبا مرحبا وہ مقام صحبہ ہے اور وہ جگہ وہی ہے جہاں نبی پاک علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے لیے سورج کو پلٹایا تھا اور نماز ادا کی تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے عظیم موجزہ ہے مگر یہاں اس نام کا کوئی شہر میں نہیں مل رہا ہم ڈونڈ رہے ہیں یا نام تبدیل ہو گئے ہوں گے وادی قرآن برمد یا مقام صحبہ احادیث کی کتابوں میں یہ نام ملتے ہیں ہم کوشش کرنے کے تلاش کریں مگر نام تبدیل ہو جاتے ہیں بہت پرانی بات ہے چودہ سالے چودہ سو سال پرانی بات ہے تو کوئی نیا نام ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا ہم تلاش کرنے ہیں کسی پرانے عربی کو تلاش کرنے ہیں جو ہمیں بتائیں لیکن لگتا یہی ہے کہ انہی وادیوں سے میرے آقا گزرے ہوں گے کیونکہ آگے خیبر ہے اور پھر وہ مقام ہے جو آج آپ کو اور دکھانا ہے ایک نئی جگہ پر جا رہے ہیں میری بھی پہلی بار حاضری ہے وہ کیا جگہ ہے وہ کچھ دیر بعد بتائیں گے فلال اس جگہ پر ہم مقام سہبہ کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جگہ مل جائے اور ہم وہ موجزہ وہیں جا کر آپ کو بیان کریں کہ میرے آقا علیہ السلام کی دعا سے سورج پلٹ آیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام کی زیارت اور ان مقامات کا عدب نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے میری اسلامی بھائیوں آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ علاقہ یہودیوں کی آماجگاہ کفار غیر مسلموں کے شکنجے میں یہ علاقہ تھا مسلمان صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے لشکر میں آئے اور یہیں پر وہ قلعہ فتح ہوا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے جی ہاں والحمدللہ خیبر میں داخل ہو چکے ہیں یہ سلسلہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مدری چنل پر ہم دوبارہ آئے ہیں لیکن اس بار ہم خیبر کے لئے نہیں بلکہ کسی اور شہر کے لئے آئے ہیں آپ مناظر دیکھیں سرسبز و شاداب اور ایک بڑا خوبصورت شہرہ بنا دیا گیا ہے یہیں وہ قلعہ آگے جا کے موجود ہے جس کو قلعہ خیبر کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ آج ہمارا سفر خیبر سے بھی کچھ آگے ہے میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین اس وقت ہم مقام تیمہ پر ہیں اور یہ مقام ایسا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں بھی تشریف لائے ہیں اور یہ مقام عرب شریف کے اب ایک کونی کی طرف ہے آپ دیکھ سکتے کہ سوریا جارڈن مصر یہ سب اس طرف ہے تبوک بھی اس طرف ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں یہاں سے یہ راستہ یوسا مجلے تیمہ سے ٹرن ہو کر اب ان ممالک کی طرف بھی جاتا ہے اور تبوک بھی جاتا ہے مزید bands اور تبوک بھی اور اور تحجی طرف ہے وتم اج لگ رہے ہیں ایک اور تاریخی واقعہ اس کے قریب ہی جارڈن ہے امان ہے پھر سیریا کا بارڈر لگتا ہے مصر کا بارڈر لگتا ہے ہم اس سفر پر جا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ جب ہم صبح ہوگی تو تبوک کی زیارتیں وہ واقعہ جو غزوہ تبوک جہاں ہوا وہاں کچھ یادیں آج بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اور آگے ایک علاقہ ہے جہاں حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑے تاریخی واقعات اور وہاں نشانیاں موجود ہیں سلسلہ زیارات بقابات مقدسہ پر ہمارے ساتھ رہیے گا بڑے ہی جس کو کہیں ایمان افروز مناظر ہوں گے ہماری بھی پہلی بار حاضری ہو رہی ہے یقین دل بڑا خوش ہے کہ اس مبارک مقام پر جارہ نصیب ہو رہا ہے جہاں ہمارے آقا اور ہمارے صحابہ تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی وابستہ یادیں وہاں موجود ہیں وہ مبارک مقام جہاں من و سلوہ کا نزول ہوا تھا جی ہاں قرآنی واقعات ہیں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ یہ مناظر لے کر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی سلو علی چینل کے ناظرین آج ہم الحمدللہ عرب شریف کے ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جس کی گلیوں میں جس کی فضاؤں میں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علی مردوان کی آمد ہوئی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کے قدم چومنے کا جسے شرف حاصل ہوا یہ وہ عظیم علاقہ ہے جس کو تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تبوک جو ہے یہ مدینہ منورہ سے سات سو کلومیٹر دور ہے جی ہاں سیون ہنڈر کلومیٹر آج تو بڑے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے مگر جیسے جیسے ہم یہاں آتے رہے ہمیں یہ سمجھ پڑتی رہی یہ سمجھ آتا رہا کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا یہ سفر بڑا مشکل تھا سخت گرمی کے دن تھے مسلمانوں پر بڑے قسم پرسی کے دن تھے مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہ تھا اس جنگ کو لڑنے کے لیے سواریاں بھی نہ تھی اسلحہ بھی نہ تھا اور خانے پینے کے سامان کی بھی قلت تھی اور یہ سفر صحابہ اکرام علی مردوان نے بڑی قربانیاں دے کر کیا جی ہاں سواری کا عالم یہ تھا کہ تین مجاہدین کے لیے ایک اونٹ تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ پندرہ میل کا سفر ہوتا تو ایک صحابی دس میل پیدل چلتے اور پانچ میل انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو ملتا ذرا غور کیجئے اگر اس کو اسی طرح کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سات سو کلومیٹر میں سے تقریباً دھائی سو کلومیٹر سوا دو سو کلومیٹر ہر صحابی نے سواری پر سفر کیا ہوگا اور تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر پیدل سفر کیا ہوگا گرمی کی شدت دشمن کا خوف تقریباً تیس ہزار کا یہ لشکر تھا مگر یہ حال تھا کہ جناب اپنے پاس تمام ساز و سامان نہ تھا اور یہاں پانی کی بھی بڑی قلت تھی انہیں اپنی خوشک زبانوں اور خوشک حل کو صرف تر کرنے کے لیے اپنی سواری کے جو کم اوٹ تھے وہ زبا کرنے پڑتے تاکہ اوٹ کے مادے سے کوئی تر چیز نکلے اور جس سے وہ اپنی حلق جو ہے اس کو زبان کو تر کر سکیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ گرمی کے موسم میں جنگ ہوئی تھی عرب شریف کی گرمی ویسے بھی آپ جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں سخت گرم لوئی اس علاقے میں چلتی ہے جو خال تک کو جلا کر رکھ دے دی تھی اور اب یہاں لڑائی قصے تھی جنگ قصے تھی رومیوں سے جنگ تھی لاکھوں کی فوج اور اس کے سامنے ایک روایت کے مطابق دس ہزار اور ایک روایت کے مطابق تیس ہزار صحابہ تھے اور یہ لشکر وہاں سے مدینے سے چلا تھا جس کے پاس سازو سامان بھی تھوڑا تھا آج قلعہ تبوک کے پاس اب موجود ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں کہیں ہمارے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تھا ابھی یہ جنگ یہاں تک جب کافلہ پہنچا کیا ہوا یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے جب یہ سفر شروع ہوا تو قربانی کی کیسی داستانیں رقم کی گئیں آئیے پہلے کچھ مدینہ منورہ میں تبوک کے حوالے سے ہونے والے واقعات کے بارے میں سنتے ہیں میرے میچے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین حجرت کا آٹھوں سال مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام کو آٹھوں سال تھا اب یہ اتنا ملی کہ رومیوں نے نصرانیوں نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا زبردست لشکر جرار تیار کر رکھا ہے بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے مدینہ منورہ پر حملے کی اسلام کو مٹانے کی جب یہ اتنا نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے اب لشکر تیار کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کر دیں کیونہ ہم مدینہ منورہ سے یہاں آ جائیں اور ان سے جنگ کی جائے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام نے اب مسلمانوں کو صحبہ اکرام کو ذہن دیا کہ اپنا مال و دولت لے کر آئیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لشکر اسلام کی مدد کی جائیں بہت بڑا لشکر بنانا تھا سامان کی قلت تھی اب صحبہ اکرام علی بن ردوان نے جو قربانی کی داستانے رقم کی سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دنوں حالات معاشی طور پر اچھے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے سوچا کہ آج موقع ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کا آپ نے کیا کیا اپنے گھر کا آدھا مال 50% بارگاہ رسالت میں لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے حاضر ہے میری آقا علیہ السلام نے سوال کہ اے عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرض کرتے ہیں آقا آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑایا ہوں اب انتظار تھا عاشق اکبر کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا لاتے ہیں آپ کے سر پر بظاہر مال تھوڑا تھا ایک روایت کے مطابق چار ہزار درم تھے اور کچھ سامان تھا ایک گھٹڑی بنا کر لائے بارگاہ رسالت میں پیش کیا پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لئے چھوڑایا ہوں یعنی سب کچھ اپنے گھر کا مال لیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ہم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے میرے میچھے اور پیار اسلامی بھائیوں اس واقعے کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز سے جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دید آئے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات بائی سے تقوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس میرے میچھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کس طرح قربانی کی داستانیں رکم کی گئیں یہ دو واقعات تو ہم سنتے ہیں بگر آج میں کچھ اور بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عبد الرحمن بیر آف نے کیا کیا آپ نے دو سو اوقعہ چاندی حضور کی خدمت پر پیش کر دی بقیہ سارا مال نصف نصف مات دیا اور ایک نصف جہاد کے خراجات پورے کرنے کے لیے حاضر کر دیا اس دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا دی تھی میرے آقا نے فرمایا تھا بارک اللہ لکا فی ما انفقتا وفی ما ابقیتا اے عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اس مال میں بھی جو تُو نے خرچ کیا اور اس میں بھی جو تُو نے باقی رکھا حضور کی یہ دعا کیسی قبول ہوئی سبحان اللہ میرے آقا کی دعا تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے صرف اندازہ لگانے کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے چار ہزار درم ایک مرتبہ خرچ کیے پھر ایک موقع پر چالیس ہزار دینار خرچ کیے پھر ایک موقع پر پانچ سو گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے پھر ایک موقع پر پانچ سو اونٹ اللہ کی راہ میں دیئے آپ نے سن اکتالیس ہجری میں مدینہ اتیبہ میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر پچتر سال تھی آپ نے پھر وسیعت کی تھی کہ آپ کے مال میں سے پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں ہر بدری صحابی جو اس وقت زندہ تھے ان کو چار سو دینار بھی دینے کی وسیعت کی زندہ بدری صحابہ کی ان دنوں تعداد سو کے قریب وہ صحابہ تھے سب کو چار چار سو دینار بھی دیئے گئے اسی طرح ایک ہزار گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وسیعت کی ان وسیعتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا ورسہ میں چھوڑا گیا کہ کلہاروں سے سونا کاتا گیا آپ نے چار بیوائیں چھوڑی آپ کی ہر زوجہ نے میراس میں اپنے حصے کے بدلے میں اسی ہزار دینار وصول کیے کہ ایسی دعا ملی کہ آپ کے مال میں برکت ہی ہوتی چلی گئی اور آپ تقسیم بھی کرتے چلے گئے تو پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اس میں اضافہ ہوتا ہے آپ خود بھی دیکھ لیجئے جو زکاة پوری ادا کرتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں اگلے سال ان کی زکاة زیادہ ہی بنتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی غزوہِ طبوک ایک بڑی روشن مثال ہے اور جو بخیل ہیں کنجوس ہیں خرچ کرنے میں دل نہیں چلتا یہ واقعہ طبوک کے میدان سے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ سے عرص کرتا ہوں دیکھئے ہمارے صحابہ نے خوب خرچ کیا اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آج بھی ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہم ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں ایمان تازہ کر رہے ہیں تو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دل خول کر خرچ کرنا چاہیے بخل نہیں کرنا چاہیے سخاوت رب کو بھی پسند ہے جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اب فیصلہ کر لیجئے آپ نے کس کے قریب ہونا ہے آپ کو انشاءاللہ کلے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں مزید صحابہ اکرام علی بردوان کی قربانی کے واقعات سناتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی صحابہ اکرام علی بردوان کے انفاق کی اللہ کی رام میں خرچ کرنے کی کون کون سا واقعہ بیان کیا جائے غزوہ تبوک گویا یوں کہا جائے کہ بہت ساری اس میں باتیں کی جا سکتی ہیں مگر غزوہ تبوک سخاوت اللہ کی رام میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک عظیم داستان ہے اب حضرت عاصم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ستر وسک پیش کیے خجوروں کے وسک کیا ہوتا ہے ایک وسک جو ہے اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لازا جاتا ہے یعنی پورا اونٹ اگر سامان سے بھر دیا جائے ایسے ستر اونٹ خجوروں کے یعنی ظاہر خجور بک کر پیسے ملتے تھے اتنی خجوریں اللہ کی رام غزوہ تبوک کے موقع پر دی اب بات کریں سخاوت کی بات کریں اور سیدنا عثمان غنی کی بات نہ کریں بات ادھوری رہ جاتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لشکر اسلام کے تیسرے حصے یعنی دس ہزار مجاہدین کے لئے سواری کے جانور اسلحہ ذرہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سخاوت کے ساتھ اپنی دولت خرچ کی جس کی نظیر نہیں ملتی حضرت امام احمد بن حنبل اور امام بہہ کی حضرت حزیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تموک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے ان کی آستین میں دس ہزار دینار تھے نبی پاک علیہ السلام کی جھولی میں آپ نے پلٹ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور کچھ اس طرح دعا فرما رہے تھے اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہوں پھر انہیں کیا دعا دی دعا دیتے ہیں اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اس دولت پر جو تم نے مغفی رکھی اور جس کا تم نے اعلان کیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے عثمان کو کوئی پرواہ نہیں آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ کس کس دستان کی بات کی جائزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے آپ نے جنت پائی غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا سے یہ مجدہ سنا کہ عثمان کا اب کوئی عمل اسے نقصان نہ پہنچائے گا مگر ایسا نہیں تھا کہ فقط مالدار صحابہ آگے بڑھے ارے ہر کسی نے ایسا لگتا ہے اپنا حصہ ملایا کیسے ملایا آئیے آپ کو بتاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جو نادار مجاہدین تھے دوسرے قبیلے والے بھی ان کی مدد فرماتے رہے اسلام ہوئیہ کرتے رہے سواری کا انتظام دیتے رہے خواتین جی ہاں اس زمانے کی جو خواتین تھی وہ بھی پیچھے نہ رہی بلکہ ہر قسم کے زیور سونے کے کڑے گلو بند نیکلس جس کو آپ کہیں سب نے کچھ نہ کچھ حصہ ملایا کہ کسی طرح ہمارا مال بارگاہ رسالت میں قبول کر لیا جائے مگر ایک صحابی کا واقعہ تو بڑا نرالہ ہے دیکھیں پیارے اسلام وہ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق کوئنٹیٹی سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیں گے جب ہی قبول ہوگا اگر غربت ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں چاہے تھوڑا کریں اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے دل اور نیتیں دیکھی جاتی ہیں حضرت ابو اکیل انساری کے بارے میں آتا ہے بہت مفلس تھے آپ نے کیا کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ نے مزدوری کی ایک شخص کے یہاں مزدوری کی کہ میں پورا دن تیرا سامان اٹھاؤں گا مجھے کیا مزدوری دے گا اس شخص نے دو سا آپ کو دیئے تقریبا یہ ساڑھے سات کلو بنتا ہے دو سا اپروکشیمیٹلی اب آپ کو جب یہ خجوریں مل گئیں آپ نے آدھی یعنی ایک سا اپنے گھر والوں کو دی اور فقط ایک سا لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ اتنی تھوڑی سی خجوریں اس سے ہم کیا کریں گے پیارے آقا علیہ السلام نے وہ مال لیا اور نبی پاک علیہ السلام نے روایتوں کے مطابق اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک ایک خجور جو صحابہ اکرام نے عطیات دیئے ہیں لوگوں نے مال دیا ہے سب کے مال کے اوپر یہ ایک ایک خجور رکھ دی جائے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کے خضوص کی برکت سے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے باقی مال میں بھی برکت عطا فرما دے گا یہاں میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا ہوتا ہے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی ہو خرچ کیجئے قبول ہو گیا بعض اوقات کہتے ہیں نا کسی کے پورے باغ کی خیمت نہیں ہوتی کسی کی ایک خجور کی ویلی ہوتی ہے جو خلوص تے دیا جائے زیادہ دے یا کم دیں نیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہو اللہ کی رضا کی ہو اور پھر دل خول کر دینا چاہیے بہرحال قربانی کی داستانیں ہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں باقی غزوہ تبوک پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ابھی تو ہم نے آپ کو مدینہ تیبہ میں جو عظیم و شان انفاق وی سبیر اللہ کے واقعات ہو رہے تھے وہ بیان کیے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اب یہ جب سفر شروع ہوا اس سفر میں کیا کچھ ہوا کچھ لوگ ساتھ نہ آئے اس میں بھی دو قسم کے لوگ تھے کچھ تو منافقین تھے جان چھوڑانا چاہتے تھے کچھ ایمان والے تھے جب وہ نہ آئے اس نہ آنے پر انہوں نے کیا رییکشن دیا نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز ان کے ساتھ رہا اور ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے پھر پلٹے تو کیسے پلٹے کیا جذبے کے ساتھ آئے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے تبوک کی وادیوں سے غزوہ تبوک کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو اس وقت ہم ریکارنگ چکے ارلی مارننگ کر رہے ہیں فجر کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ما شاء اللہ ہند کے اسلام بھائیو بھی ہمیں مل چکے ہیں سندھ کے اسلام بھائیو بھی مل چکے ہیں اور دونوں مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ابھی صبح کا وقت ہے اور ہمیں الحمدللہ یہاں اسلام بھائیو ملنا شروع ہو گئے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اور بھی اسلام بھائیو یہاں ملیں گے اور ہم نے دعوت اسلامی کام مدنی کام اللہ نے چاہا ساری دنیا میں کرنا ہے ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ تبوک کا میدان وہ جگہ جہاں صحابہ اکرام علی بردوان بڑا طویل سفر کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آئے اس سفر میں پھر کیا ہوا عطیات دے دیے گئے لشکر تیار کر دیا گیا اب لشکر کی روانگی کا وقت ہے میرے آقا علیہ السلام کی ایک سٹریٹیجی تھی ایک حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ جب کسی جگہ پر غزوے کے لیے جانا ہوتا تو پہلے سے نہ بتایا جاتا کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس کا اناؤنسمنٹ کیا گیا اعلان کیا گیا کہ کہاں جانا ہے اور رومیوں سے لڑائی ہے تاکہ صحابہ اکرام علی بردوان بھرپور تیاری کر لیں طویل سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں مال و اسباب ساتھ لے لیں اور اب یہ تیاری ہوئی لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں مرنے سے خوف خاتے ہیں جی چُراتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں مشکل ہو مگر یہ صحابہ اکرام علی بردوان میرے آقا کے کیسے دیوانے کس طرح وارفتگی کے عالم میں زندگی گزارا کرتے نبی پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے میں اور آپ بھی کہتے رہتے ہیں زبانی دعویٰ تو ساری کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے مگر ان صحابہ کے بارے میں ذرا سوچئے تو سہی آپ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ طبو کے لیے روانہ ہوا گیا تو اب صحابہ اکرام علی بردوان میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سواری طلب کی تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے تو اس لیے کئی صحابہ جن کے پاس سواری نہیں تھی وہ اس غزبے میں شرکت نہ کر سکے کچھ ساتھ چلے مگر ایک اگر بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا تو یہ سفر کیسے ہوتا تو انہیں منع کیا گیا تو وہ بل بلا کر الفاظیں کتابوں میں کہ جس کو کہتے ہیں زارو کتار تڑپ کر رونا اس طرح روئے کہ ہمارے پاس سواری ہوتی ہمارے پاس بھی سازو سامان ہوتا ہم بھی اس لشکر میں اپنے آقا کے ساتھ شہید ہو جاتے یاد رہے یہ لشکر بڑی گرمی میں بڑی تکلیف میں کم سامان میں خانے پینے کا سامان بھی نہیں مگر اس میں شریک ہونے کے لیے صحابہ زارو کتار رو رہے جو رہ جاتے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیو یہ آہو زاری ہے گریہ آہو زاری کس لیے ہے کہ میں بھی اپنے آقا کے ساتھ جا کر اپنی جان قربان کر دوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بے قراری پر کیسا رحم آیا قرآن مجید گواہ ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کے اندر آئیے پہلے وہ آیات اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں وَنَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ترجمہیں کنزل ایمان اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اُبلتے ہوں اس غم سے کہ خرج کا مقدور نہ پایا صلواللحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب بہرحال سفر کی تیاری نبی پاک علیہ السلام لشکر کو لے کر ثانیت و ودا کے مقام پر پہنچے یہ وہی مقام ہے جہاں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے پہلی بار ہجرت کر کے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا مگر اب استقبال کا وقت نہیں اب جدائی کا وقت ہے ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے سفر کی تیاری ہے عجیب منظر ہوگا تیس ہزار صحابہ کا لشکر اور پھر یہ جذبہ گرمی کا آدم اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے یہ لشکر روانہ ہوتا ہے اب یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے مولا علی کرماللہ تعالی و جل کریم جو شیرِ خدا ہیں اصد اللہ و اصد الرسول جنہے کہا جاتا ہے بڑے زبردست صحابی ہیں جرنیل ہیں مگر آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تمام مدینہ منورہ کی عورتوں بچوں اور مدینہ منورہ کے نظم و نسک کو سنبھالنے کے لئے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا اب مولا علی کرماللہ تعالی و جل کریم کیا عرص کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مولا علی کرماللہ تعالی و جل کریم عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کوہے تور پر جاتے وقت حضرت حارون کو اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی دیکھ بال کے لئے خلیفہ بنا کر گئے تھے اسی طرح میں اپنی امت تمہیں سومب کر جا رہا ہوں بہرحال مولا علی کرماللہ تعالی و جل کریم مدینہ منورہ میں ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب سفر پر روانہ ہوئے منافقین آئے جنہیں دیکھیں ایک طرف تو صحابہ رو رہے ہیں کہ ہم رہ گئے اور ایک طرف منافقین ہیں جو عذر بہانے تلاش کر رہے ہیں عذر ہمیں جانے دیجئے ہمارا یہ پرابلم ہے ہمارا یہ پرابلم ہے قسم قسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں کسی طرح اس مشکل غزوے سے طویل سفر سے گربی کے عالم میں اور پھر رومیوں سے لڑائی جن کے بارے میں مت معلوم یہ تھا کہ وہ بڑا زبردست لشکر ہے ٹرینڈ فوجی ہیں لاکھوں کا لشکر ہے اس لشکر سے اس غزوے سے جان چھڑائی جائے منافقین بہانے کرتے گئے اور پیارے آقا سے جناب اجازت لینے کی کوشش کرتے گئے لیکن ہمارے صحابہ کرام علی مردوان میں سے بھی کچھ صحابہ رہ گئے جن میں قعب بن مالک حلال بن عمیہ مرارہ بن ربی ابو خیثمہ ابو ذر غفاری رضی اللہ اترانہم ہیں ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری تو بعد میں پیارے آقا کے ساتھ شریک بھی ہو گئے پیچھے جا کے مگر جو شروع کے تین نام لیے گئے وہ شریک نہ ہو سکے حضرت ابو ذر غفاری کیوں پیچھے رہ گئے صدر ابو ذر غفاری رضی اللہ اترانہم کا واقعہ بھی بڑا پیارہ ہے کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئے آپ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ تھا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ بڑا کمزور تھا طویل سفر تھا وہ تھک جاتا تھا تو آپ نے چند دن اسے چارہ کھلایا اسے تغڑا کیا اسے چنگا بھلا کیا اور اب روانے ہوئے تو پھر جنا وہ تھک گیا بہرحال مجبوراً اپنا سامان آپ اپنی پیٹ پر لات کر آپ چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے ایکس انبیلیوبل آپ غور کریں اس گرمی میں اتنا طویل سفر اونٹ پر نہیں اپنی پیٹ پر لات کر سفر کیا ہوگا کیا صحابہ تھے کیا قربانیاں تھی کیا جذبہ تھا واقعی غزبہ تبوک کے بارے میں جتنا پڑتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے صحابہ تھے اسلام ایسے نہیں پہلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اپنا سب کچھ چھوڑا گیا ہے اپنی جانیں دی گئی ہیں اپنا مال لٹایا گیا ہے میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے صحابہ نے کس طرح قربانی کی داستانے رقم کی ہیں دہرحال ابھی تو یہ سفر جاری ہے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے مسجد رسول کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے اسی بقام پر کہیں خیمہ لگایا تھا اور میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے اس یادگار میں اس شاکوں نے ایک مسجد بنا دی ہے جسے مسجد رسول بھی کہا جاتا ہے تبوک کا سفر جاری ہے مزید قربانی کی داستانیں ہیں سفر تیہ کیسے ہوا راستے میں کیا کچھ ہوا آپ کو بہت کچھ بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ محمد مقدسہ